بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم کون ہوگا جو کالی مرچ سے واقف نہ ہو یہ دنیا بر میں استعمال کی جاتی ہے اور بہ آسانی دستیاب بھی ہے کالی مرچ کو مسالوں کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے کالی مرچ گرم مسالے کا ایک لازمی حصہ ہے اس میں فولاد، ویٹمن بی اور ای شامل ہوتے ہیں کالی مرچ ازائے رئیسہ، جگر اور دماغ کو طاقت دیتی ہے دماغ، خانسی، زکام اور بدحضمی میں نہایت مفید ہے کالی مرچ میں غزائی فوائد کے ساتھ ساتھ قدرت نے شفائی خصوصیات بھی رکھی ہیں اپنی شفائی خصوصیات کی بنا پر ستر سے زائد داخلی اور خارجی امراض میں کالی مرچ کو استعمال کیا جاتا ہے ناظرین ہیلتھ ایمیزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں پہلے آپ کو بتایا جائے گا کہ مختلف بیماریوں میں کالی مرچ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور ویڈیو کی آخر میں عام فوائد کے لیے کالی مرچ کھانے کا صحیح طریقہ اور مقدار بتائی جائے گی کالی مرچ میدے کی گیس ٹربل کا بہترین علاج ہے کھانے کو حضم کرتی ہے، ورم کو ختم کرتی ہے اور بلگم کی اصلاح کرتی ہے یہ حافظے اور اصاب کو بھی تقویت بخشتی ہے گیس ٹربل سے چھٹکارہ پانے کے لیے ایک کپ پانی میں آدھا لیمون چھوڑ لیں اب اس میں ایک چھٹکی کالی مرچ پاودر ڈال دیں اس پانی کو کھانے کے بعد دن میں دو بار پیئیں اس چھوٹی سی ریمڈی سے میدے کو بہت سکون ملے گا ناظرین اگر کھانا جلدی حضم نہ ہوتا ہو تو پسی ہوئی کالی مرچ، سونٹ کا پاودر، پسا ہوا زیرہ اور نمک برابر مقدار میں مکس کر لیں اس چورن کو دن میں دو بار کھانے کے بعد گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں میدہ کھانا جلدی حضم کرے گا پیٹ میں کیڑے ہو جانا ایک عام اسطلاح ہے جسے میدے کی بیماریوں میں ایک بیماری تصور کیا جاتا ہے اکثر بچوں کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے یہ بڑی آنٹ میں ہونے والا ایک ایسا انفیکشن ہوتا ہے جسے کھانا صحیح طرح حضم نہیں ہو پاتا اور اسی وجہ سے پیٹ میں درد رہنے لگتا ہے یہ درد رات کے وقت زیادہ بڑھ جاتا ہے کالی مرچ پیٹ کے کیڑے مارنے میں بہت زیادہ کارامد ہے اس کے لیے ایک گلاس لسی بغیر ملائی کے لیں اس میں تھوڑی سی پسی کالی مرچ شامل کریں اسے نہار مو پینے سے پیٹ کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی ناظرین اگر پیٹ میں گیس بن جاتی ہو تو لسی کی ملائی ہٹا کر اس میں ایک چھٹکی کالی مرچ اور ایک چھٹکی پسا ہوا زیرہ ملا کر پی لیں اس کے علاوہ کھانا پکانے میں بھی اگر لال مرچ کی جگہ کالی مرچ کا استعمال کیا جائے تو یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے کالی مرچ نہ صرف پیٹ سے گیس ختم کرتی ہے بلکہ مزید گیس بننے سے بھی روکتی ہے بھوک کم لگتی ہو تو آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ اور ایک بڑا چمچ شہد ملا کر کھا لیں روزانہ اس نسخے پر عمل کرنے سے بھوک لگنے لگے گی بھوک بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال بہت مفید ہے فوڈ پوائزننگ یا الٹی کی شکایت ہو تو چھٹکی بار پسی ہوئی کالی مرچ ایک چھوٹے چمچ مکھن میں ملا کر رکھ لیں اس کی تھوڑی تھوڑی مقدار وقفے وقفے سے استعمال کریں یہ نسخہ سہال یا ڈائریا کے مرض میں بھی فائدہ دیتا ہے کالی مرچ کبز کے مریضوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے کبز سے نجات حاصل کرنے کے لیے کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال بڑھائیں کالی مرچ کو نسوار کی طرح سونگنے سے دردش کیکہ کو بے حد فائدہ ہوتا ہے کالی مرچ کا چھلکہ اتار دیا جائے تو جس سفید مرچ بن جاتی ہے چھلکہ اتارنے کے لیے کالی مرچ کو پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں جب چھلکہ نرم ہو جاتا ہے تو کپڑے سے رگڑ کر چھلکہ اتار دیتے ہیں خانسی دمہ سینے کے درد کے لیے آدھا گرام کالی مرچ کا صفوف شہد کے ساتھ استعمال کر کے چاٹنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے گلا بیٹھنے کی صورت میں گیارہ کالی مرچیں بتاشے میں رہ کر چبائی جائیں ناظرین کالی مرچ کھانے والا خراب سے خراب آب و ہوا میں بھی بیمار نہیں ہوتا کالی مرچ کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے ناظرین کالی مرچ روزانہ کھانے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے یا سورج تلو ہونے تک کالی مرچ کے دانیں چبائیں جب اچھی طرح دانتوں میں باریک ہو جائیں تو بعد میں دودھ پی لیں ہر شخص اپنی عمر کے حساب سے اس کو استعمال کرے بچے کو روزانہ ایک دانہ دیں جبکہ بڑے روزانہ پانچ دانیں چبا کر اور چوس کر کھائیں دردے گردہ کی بیماری میں مبتلا مریضوں کو کالی مرچ کا استعمال مناسب نہیں گرم مزاج والے لوگ کم سے کم استعمال کریں بہت زیادہ مقدار میں بھی استعمال نہ کریں جس پر ہیلتھ اور لائف سٹائل کی تمام ویڈیوز جدید تحقیقی روشنی میں تیار کی جاتی ہیں اس لئے آج ہی ہیلتھ ایم ایزی کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو تمام خطرناک امراض سے محفوظ فرمائے آمین ہیلتھ ایم ایزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ عمل آپ کے لئے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے